آزاد ہندوستان کا اگر کوئی سب سے پہلا ٹیررس تھا تو اس کا نام ناتھو رام گھٹسے تھا اور اسی ناتھو رام گھٹسے نے نارائن آپٹے کے ساتھ اور مختلف اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اور جس میں کانسپریسی کرنے میں ساورگر بھی شامل تھے ان سب نے سازش کر کے مہتمہ گانڈی کا ختل کیا اور گھٹسے نے بیرلا ہاؤس ڈلی میں جب ہر شام مہتمہ گانڈی مختلف مذاہب کے لوگوں کو بٹھا کر ان کی مختلف مذاہب کی کتابوں سے یا ان سے دعا کرواتے تھے یا ان سے ان کتابوں سے ان کو پڑھواتے تھے تو اس دن اور اس سے پہلے ایک تناو کا ماحول تھا کہ شام کے وقت میں جب کبھی بھی مہتمہ گانڈی جس کانگریزی میں کہتے پریئر میٹنگ کرتے اور جب خوران کی تلاوت کرنے کے لئے کوئی مسلمان پڑھتا تو بہت سے لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے مگر مہتمہ گانڈی ان مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پڑھو خوران بھی پڑھو دیگر مذاہب کی کتابوں کو بھی پڑھو تو اس دن ناتورہم گھٹسے نے نارائن آپٹے کے ساتھ مجمع سے چیر کر گانڈی کے سامنے آیا اور گانڈی کے پیر پڑھا اور فوراں اپنے پاس سے ایک پسٹل نکال کر مہتمہ گانڈی کے اوپر تین گولیاں برسا دی اور اسی دن مہتمہ گانڈی کا فتل ہو گیا میں نوجوانوں کے بعد اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناتورہم گھٹسے نے گانڈی کو کیوں مارا گھٹسے کی سونچ اور گھٹسے کی آئیڈیالوجی کیا تھی اور گھٹسے کے پیچھے کون لوگ تھے میں ساورکر کا نام اس لیے لیا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ چیپ جسٹس تھے کپور جسٹس کپور کمیشن کی ریپورٹ میں یہ بات کو کہا گیا کہ ساورکر مہتمہ گانڈی کے ایک ختل میں کانسپیریٹر تھے اور مہتمہ گانڈی کے ختل سے پہلے ساورکر کے گھر کو جا کر گھٹسے اور آبتے نے ساورکر سے ملاقات کی اور ساورکر نے نیچے آ کر ان کو چھوڑ کر کہا کہ تم جس مقصد کے لیے جا رہے ہو تم کو اس میں کامیابی ملے کپور کمیشن کی ریپورٹ میں یہ بات کہی گئی اور گھٹسے نے گانڈی کو کیوں مارا کیونکہ گھٹسے یہ کہتا تھا کہ گانڈی مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں گھٹسے نے گانڈی کو اس لیے مارا کیونکہ گھٹسے کا اور اس کے ساتھیوں کا ماننا یہ تھا کہ گانڈی ہندووں کے انٹرسٹ کو پٹک نہیں کر رہے اور گھٹسے نے گانڈی کے جسم میں تین گولیاں داگ دیں نوجوانوں یاد رکھو اس بات کو کہ گھٹسے نے گانڈی کو ختل کرنے سے پہلے اپنی ختمہ بھی کرائی تھی اور نہیں نہیں یہ سنیا یہ اس لیے کیا تھا کہ گھٹسے کو یقین تھا کہ جب مجمع میں میں گو مہاتمہ گانڈی پر گولیاں برساؤں گا اور لوگ مجھے ٹوٹ پڑیں گے اور مجھے ماریں گے اور جب میرے جسم کے کپڑے اتار کر دیکھا جائے گا تو ہندووں کو یقین ہو جائے گا کہ دیکھو ایک مسلمان نے گانڈی کا ختل کر دیا یہ اس سونچ کی عدمی تھے یہ اس طرح کی حرکت گھٹسے نے کی میں آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر اس وقت کی کانگریز کی حکومت سعی گانڈی کے اسیسینیشن کے ختل کی انویسٹیگیشن کر دی تو اسی وقت بڑے بڑے سن پریوار کے لیڈر جیل میں رہتے تھے مگر اس وقت کی کانگریز کی حکومت نے صحیح انویسٹیگیشن نہیں کیا آج بھی گانڈی کے ختل کا جو لوگ اس میں سازت اچائے آج بھی یہ چہرے سام میں نہیں آتے